آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کولیستان کا فیس بک لائی پیز اور میں ہوں آپ کے ساتھ جمشد ملک سننکوٹ سے ایک بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بڑی خبر سرحدی اللہ پنچ کے سننکوٹ تحصیل سے آ رہی ہے جہاں دو گروپوں کے دورانی یعنی کہ ریلو تنازے کے چلتے جھگڑا اور جھگڑے کے دوران فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئی اور اس کے بعد پولیس کی بروقت کاروائی کے بعد بڑا حادثہ ہونے سے ٹلا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ سننکوٹ کے ہاری علاقے میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپ ہوئی اور جھڑپ کے دوران یہ گروپ کی طرف سے دوسرے گروپ پر فائرنگ کی گئی ہے اس طرح کی خبریں سامنے آئیں اور اس کے بعد پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے کوئی بڑا حادثہ ہونے سے بچا لیا گنی میں تیرے یہ رہی کہ کوئی جانیوہ مالی نقصان اس میں نہیں ہوا ہمارے ساتھ سننکوٹ سے ہمارے نمائندے اکاش مالک جوڑ چکے ہیں ان سے پوری تفصیلات لیں گے کہ کیا معاملہ ہے کہاں جی کیا معاملہ ہے سارا اور کہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا اور پولیس نے کس طرح کی اب کاروائی کی ہے جمشید میں آپ کو بتاتا چلوئی تاثیر سننکوٹ کا ایریا آج جمعہ کے بعد جو ہے دیر شام کو جو ہے سننکوٹ کے ہاری ملے سے ایک خبر سامنے نکل کے آئی جس طریقے سے پولیس کی طرف سے جو بتایا جاتا ہے پولیس سے جب بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ دو پاٹیو کے بیچ پہ پہلے آپسی میں جو ہے فون پہ کچھ بول چالی اس کے بعد جو ہے وہ سننکوٹ بازار کی رکھ کیا اس بازار کے رکھ پہ پہلے ان کی آپس میں کافی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کی طرف سے جس طرح پولیس نے بتایا کہ فائر کی آواز بھی آئی اس کے بعد جو ہے پولیس کی طرف سے جو ہے سوک ایکشن کیا گیا اور موقع پہ پولیس نے جو ہے پہنچ کے جو ہے دو نوجوانوں کو جو ہے موقع پہ سے جو ہے ہراست بھی لیا میں آپ کو بتاتا چلو ہے سورنکوٹ کا ایریا دیر شام گئی جو واقعہ آیا اور پولیس کی طرف سے جو ہے ایک بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا اگر پولیس وہاں پہ موقع پر نہ پہنچتی تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا سچو سورنکوٹ کے ساتھ ساتھ سڈی پیو سورنکوٹ بھی آن سپارٹ پہنچے اور وہاں پہ تمام جو ہے پورے علاقے کو سنیٹائز کیا اور وہاں پہ جو نوجوان جن کا نام ایک کا نام انجم اور دوسرے کا نام آسیب بتایا جارہا ہے جن نے جو ہے گولڈی چلائی جس طرح سے سورنکوٹ کے حوالے سے قبر آ رہی ہے پولیس کی طرف سے کہا گیا اور فیضان اور آرناس مناس جو ہے سپارٹ پہ سے جو ہے پولیس نے جو ہراست پہ لیا اور ابھی بھی جو ہے پولیس کی ہراست پہ ہے اور اس کے اس وقت بھی جو پوشت آ جاری ہے باقی جن کی انجم اور آسیب کی جو ہے اس وقت بھی جو ہے تلاش پولیس کی طرف سے جاری ہے ایک بات ضرور سامنے آئی کہ جی جمشد کے اس وقت جو ہے پولیس اگر موقع پر نہ پہنچتی تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لوگوں کا بھی کافی حجوم وہاں پہ جھوڑ گیا کیونکہ کافی سارے لوگ اردگرد میں کتنے بھی دکاندر کیونکہ سورنکوٹ کا بزار ہے ایک بہت بڑا بزار ہے تو پولیس کو جو ہی خبر لگی بھئی پہ بات کرے سچو سورنکوٹ کے ساتھ ساتھ ایس ڈی پیو سورنکوٹ اس کے ساتھ ساتھ ایسو جی کی پوری ٹیم پولیس کے ساتھ جو ہے دیفرنس سورنکوٹ کے پورے بزار کو جو ہے سرچ کیا اور اس وقت بھی جو ہے جو نوجوان جو ہے اس وقت موقع سے فرار ہوئے جن نے جو ہے جس طریقے سے پولیس نے بتایا ان کی سرچ ابھی بھی جو ہے تلاش جاری ہے جی جمشد ایک چیز میں جاننا چاہوں گا جن لوگوں نے فائرنگ کیا وہ لوگ فرار ہوئے یا جن پر فائرنگ ہوئے وہ لوگ فرار ہوئے ہاں جن لوگوں نے فائر کیا وہ موقع سے فرار ہو چکے ہیں لیکن اس وقت بھی پولیس کے نوجوان جو ہے ان کو دونے میں اس وقت بھی جو ہے ان کی تلاش جاری ہے جی جمشد کیا بتایا جارہ کیا کوئی گریلو تنازہ کس طرح کا تنازہ اور دوسری چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا جن لوگوں نے فائرنگ کیا ان کے پاس لیسنس والا ہتھیار تھا لیسنس والا گریل ہتھیار تھا یہ لڑکے کام کیا کرتے ہیں ہاجی جمشد بتایا جاتا سورسز کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ دو نوجوان جو ہے انجم اور آصف جو ہے یہ دو بھائی ہیں اور یہ جو ہے ادھر بمبے میں کوئی واش مینی کرتے ہیں اس پر سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جس ہتھیار سے ان نے فائر کیا ہے وہ لائسنس شودہ ایک ہتھیار ہے تو اس وقت بھی پولیس کی طرف سے سورنکور پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر لگا کے اور اس وقت بھی جو ہے کاروائی جاری ہے اکاش کہاں کے رہنے والے یہ لوگ ہیں کیا سورنکورٹ کے ہی رہنے والے یہ نوجوان ہیں جن میں جڑپ ہویا کہیں باہر کے ہیں آج جمشد یہ مارا علاقہ ہے سورنکورٹ سے ایک دور درست علاقہ مغر روڑ کے ساتھ سٹھا ہوا ایک علاقہ ہے بفلیاز بلاک کا مارا علاقہ ہے جہاں کے ان دونوں نوجوان رہتے ہیں اور جس طریقے سے پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان میں پہلے بھی آپسی تنازم تھا ان میں پہلے بھی کوئی اسی سورنکورٹ پولیس ٹیشن میں کچھ ایف آئی آس لگے ہیں گریلو تنازم تھا جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا پہلے ان کی جس طریقے سے ایس اچھو سورنکورٹ سے جب آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی جو ہے ان کی فون پر کچھ بول چلے اس کے بعد سورنکورٹ بازار میں جب یہ آئے اور اس کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی اور وہاں سے ایک گاری کو بھی پولیس نے برامت کیا اور اس گاری کی بات کریں تو گاری کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئیں اور پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ دنڈے سے جو ہے وہ شیشہ بھی توڑا گیا ہے اور ایک بات ضرور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اگر پولیس موقع پر پہنچی تو کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا پولیس کے ساتھ ساتھ اس وقت دیر شام گئے پولیس اور ایس او جی اس کے ساتھ دیر ایس ڈی پیو سورنکورٹ پورے بازار میں جو ہے ان نے تلاشی عبیان جاری کیا اور ابھی بھی جو ہے ان لوگوں کی جو ہے تلاش جاری ہے جو لوگ موقع سے فرار ہوں ان کی تلاش پوری طریقے سے جاری ہے جی جمچے ملکہ کاش بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے خبر ہم سورنکورٹ علاقے سے آپ کو دے رہے ہیں جو سردی زلہ پونچ کی تحصیل سورنکورٹ جہاں سے یہ خبر سامنے ہے گریلو تنازے کے چلتے پہلے فون پر تلک کلامی اور تلک کلامی کے بعد بازار کے بیچ میں دونوں گروپوں کے درمیان جگڑا اور جگڑے کے دوران فائرنگ کی آوازیں سنائی تھی جس کے اطلاع فوری پولیس کو دی گئی اور فولیس نے فوری حرکت کرتے ہوئے موقع پر پہنچی جس سے کوئی بڑا حصہ ضرور سونکورٹ کے انڈرٹ ڈال چکا ہے مگر جن لوگوں نے فائرنگ کیا ان کی تلاش کے لیے بھی ایک بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے حالانکہ ذرائق کے حوالے سے خبریں ضرور سامنے آ رہی ہیں کہ جس ہتھیار سے فائرنگ کی گئی ہے وہ لیسنس شدہ ہتھیار ہے اور کاش کی طرف سے بھی جس طرح بتایا گیا آپ کو کہ وہ نوجوان ہیں جو بمبی میں واشمینی کرتے ہیں اور اسی ہتھیار سے انہوں نے فائرنگ کیا حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے پہلے ہی اعلان کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بھی لیسنس شدہ ہتھیار ہیں وہ اپنے ہتھیار جلد سے جلد جمع کروائیں کیونکہ انتخابات کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے قدم اٹھائے گئے ہیں مگر اس کے باوجود یہ ایک بڑا حاصلہ اس فونکورٹ کے اندر ہو جاتا اگر پولیس بروقت کاروائی نہ کرتی اور پولیس کے اس کام کی سب کی طرف سے سنہانہ کی جاری ہے کیونکہ پولیس نے فوری حرکت میں آٹے ہی اس بڑے حادثے کو ٹالا آج کیونکہ جس طرح جگڑے کی خبر پولیس کے سامنے آئی فوری پولیس موقع پر پہنچ گیا حالانکہ فائر کرنے والے بتایا جارہے جو دونوں جوان تھے ان میں سے ایک نے فائرنگ کی اور دوسرا اس کے ساتھ اور دونوں بھائی تھے وہ موقع سے فرار ہو چکے ہیں مگر جن لوگوں پر فائرنگ ہوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے یا جھگڑا ہوا ہے دونوں کے درمائے ان میں سے ایک گروپ پولیس کے پاس ہے جس سے پوستاج کی جاری ہے حالانکہ جھگڑے کے کیا کارنے یہ چیزیں پوری طرح بھی صاف نکل کر سامنے نہیں آ رہے حالانکہ ذرائق کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہمارے پاس ضرور پہنچ رہی ہیں کہ جھگڑے کو لے کر مگر ان خبروں کے ابھی تک ہم تصدیق نہیں کر سکتے اس لیے اب تک وہ قبریں نہیں پہنچا پا رہے ہیں حالانکہ یہ اس قبر ضرور سامنے آئی کہ گریلی تنازے کے چلتے سلکورٹ کے اندر جھگڑا اور جھگڑے کے بعد فائرنگ کے آوازیں سنائی دی گئی جس کے بعد پولیس نے ایتھوری حرکت کرتے ہوئے دو لوگوں کو حراست میں لے کر اس کے بعد مقدمہ درج کر اور فرار ہوئے نوجوانوں کی تلاج شروع کر دی ہے مزید تازہ آپ ڈٹ کے لیے جھڑے رہیں گریستان کے فیس بک لائپ پیس کے ساتھ میرے ساتھی کاش ملک کے ساتھ مجھے دیجئے اجادت اللہ حافظ